انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے اور ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر تمام صوبائی حکومتوں سے مل کر بشمول کے پی بشمول پنجاب علاقہی حکومتوں کے ساتھ مل کر اور جو انشورنس کمپنی ہے گورنمنٹ کی جس کے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں کہ ایک ہزار ہسپیٹلز ہم انشاءاللہ اکتیس مارچ تک ریشٹر کر دیں اور اس کے بعد تمام سہت کارڈ ہولڈرز کو چاہے انہیں ہیلس کارڈ ملا ہو یا وہ کومیشن اختی کارڈ کے ذریعے علاج حاصل کرنا چاہ رہتے ہوں پورے پاکستان میں یہ سہولت دستیاب ہوگی بھلے آپ کے پی کے ہوں لیکن لاہور میں رہتے ہوں یا آپ لاہور کے ہوں آپ کراچی میں رہتے ہوں ہر جگہ پینل ہسپتال آپ کو دستیاب ہوگا جہاں صرف کومیشن اختی کارڈ آپ سہیت کارڈ کے کاؤنٹر پر جا کے پیش کریں گے اور آپ کا علاج ممکن ہو سکے گا ایک میں گزارش کروں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے میڈیا کے بہن بھائیوں سے کہ آپ کا بڑا کی رول ہے سب سے بڑا جو چیلنج آج ہمیں درپیش ہے وہ اویرنیس کا ہے ہمیں پرابلم دو قسم کی ہوتی ہیں ایک کہ جب نئے بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں نادرہ میں اندراج نہیں کروایا جاتا جب تک کہ بچے کے سکول جانے کی نوبت نہ آ جائے وہ داخلے کے ساتھ بے فارم جانا ہو تو ایک میری گزارش یہ ہے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے خاطر میڈیا کے دوستوں سے کوئی پیغام پہنچائیں دوسرا جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ نئے جو شادی چھوٹا جوڑے ہوتے ہیں وہاں جو بچی جو دلن ہوتی ہے اس کو ریجسٹر کرایا ہوتا ہے باپ کے نیچے اور وہ اپنے شور کے نیچے شادی ریجسٹر نہیں کروای ہوتی جب وہ میٹرنیٹی کے نوبت آتی تو امیں پرابلم ہوتا ہے جب نادرہ میں ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بچی وہ خاتون وہ بہن وہ ہماری بیٹی جو ہوتی ہے وہ انریجسٹر نظر آ رہی ہوتی ہے ایک میں نوجوان کپل سے گزارش کروں گا کہ شادی کے بعد پہلا کام یہ کریں کہ ہنیمون پہ جانے سے پہلے دس منٹ لگائیں نادرہ سینٹر جائیں اور اپنی ریجسٹرشن کروائیں اور اگر ہنیمون پہ جانے سے پہلے بھول گئے ہیں جہاں انیمون کے لیے جا رہے ہیں وہاں بھی جا کے نادرہ کے سینٹر موجود ہے ضرور ریجسٹرشن کروائیں